السلام علیکم پرینٹس کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیرے سے ہوں سو آرام سے رکھیں میں آپ سب کچھ بتاؤں گی سب سے پہلے ہم صبح ہر پڑی وے اٹھے میری ممی صبح ایٹ او کلک کو جا چکی تھی کہاں جا چکی تھی سب کچھ بتاؤں گی ویٹ کریا پھر ہم گئے گرنن رس پینے پھر اس کے بعد ہم نکل گئے اس پلیس کے لیے رات کو میرے پاپا کو ہم جیسے سونے جا رہے تھے تو کول آئی ان کے بھائی نے بولا مطلب میرے تابو نے بولا کہ آپ لوگوں کو کونہ خدمت میں جانا ہے حاجی لوگ کے لیے اس ایر کے حاجی لوگ کے لیے پھر صبح سے میری ممی جا چکی تھی کیونکہ ان کو یوں مطلب ضرورت تھی وہاں پہ بہت زیادہ ناشتہ اور یہ ضرورت کا کام کے لیے پھر میری ممہ گئی پھر ہم کو لینے بھی آئیں دوبارہ اس کے بعد ہم پھٹا فٹ ریڈی ہوئے گھنہ ریس پینے گئے اور اس کے بعد ہم آئے پھر ہم گئے اور یہاں پہ رستے میں بہت زیادہ مزا آ رہا تھا ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہاجیوں میں میرے چچا بھی ہیں اور جو میری چچی ہیں میری چاچی ہیں جو ان کی امی جا رہی ہے میرے چاچو کے ساتھ یعنی میرے چاچو کی ساس بہت زیادہ مزا آیا تھا بہت سارے لوگ تھے میں کیا بتاؤں ہم نے اتنی باتیں کری ہج کے بارے میں اور دعا کے لئے بولا مائک لگی تھی جسے مولانا صاحب بول رہے تھے اچھی اچھی باتیں وہاں کے بارے میں کہ آپ کو کیسے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے سارے ارکام کے بارے میں بتا رہے تھے ابھی ہم بہت چکے ہیں اس پلیس پر اس کے بعد ہم اوپر جائیں گے اور وہاں سب سے ملیں گے اچھول میں کچھ لوگ خدمت کے لئے آئے ہوئے ہیں کچھ لوگ اس میں سے آدھے لوگ خدمت کے لئے ہیں اور آدھو لوگ ہج میں جا رہے ہیں سو ہم سب خدمت کے لئے گئے تھے میری امی میں میرا بھائی اور میرے ابو اوپر چڑھیں یہاں پہ اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے اتنے سارے حاجوں سے دعا کرنے کے لئے بولیں انشاءاللہ میں بھی اپنے نانی کے ساتھ جاؤں گی یہاں پہ بہت ساری لیڈیز تھیں بہت سارے جنس تھے نیچے یہ مسترات والا پلیس الگ سے بنایا ہوا تھا میں آپ لوگوں کو سناوں گی کیسے مولانا سا بول رہے تھے مطلب میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بتاؤں گی اینیا پہ بہت ساری مسترات تھیں پھر تھوڑی دیر بعد مطلب زوہر کے بعد کھانا کھانا بن چکا تھا پھر ہم سب نے مل کے کھانا کھائے کھانا کھانے کھانے میں بنا تھا روٹی 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 تھی اور کورما تھا یہ جینز کے سائٹ کا ہے روٹی تھا کورما تھا اور کچھ سیلٹ تھے ساتھ میں رائز بھی تھا اور یہ 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 میرا بھائی دیکھے اوپر دیکھ رہا ہے مجھے اس کو پتا چل گیا کہ میں یہاں پہ ہوں میں جہاں پہ رہتی ہوں اس کو پتا چل جاتے پتا نہیں کیسے چاہے میں کچھ کھاتے رہا ہوں یا کچھ بھی کہتے رہا ہوں اور میرا باجل سے چاہچو بیٹھے ہوئے ہیں جو حج میں جا رہے ہیں تیرے باجل سے کسی بیٹھے جا رہے ہیں بیٹھے موسیقی 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 مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا پھر میرے پاپا ہے پھر ہم سب نے مل کے کھائے رات کو بہت زیادہ پیٹ بھر رہا تھا پھر میں یہ کھایا اور تعلیم حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی دوسری حدیث میں ہے دین بغیر نماز کے نہیں ہے دین یہ پڑھلو اس کے بعد چلے جانے نماز دین کے لئے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کے لئے سر ہوتا ہے جو پانی پھینے بسم اللہ حرمان الرحیم لئیلہ فی قریش لئیلہ فی لئیلہ فی قریش ایلہ فی حمرل تشتائی والصیف جان بوجھ کر میں نے اپنے قرآن کے ہلکے میں مسچیک کری تھی اور رات کو بنا تھا میرا فیوریٹ فوڈ مجھے آپ سب کو ایک میسیج رہنا ہے کہ آپ لگ فون نہیں چلا فون آپ کے حالت کے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا ہے سکول کا ورگ کریے اس کے بعد آپ ٹائم ملتا ہے آپ تھوڑا سا فون چلا کے بار کھلنے جائیے رات کو میں نے ممہ کو بلا ممہ بہت زور سے بھوک لگی آدھی رات کو بولا پھر ممہ نے مجھے یہ دیا میرا فیوریٹ فوڈ آدھی رات کو مجھے اور میرے بھائی کو بہت چیز بھوک لگی تھی پھر ہم نے یہ کھائے اور سو گئے اللہ حافظ بس آج کے لئے اتنا ہی ملیں گے کل